اسلام علیکم میرا نام عبدالمنان ہے میں کلینیکل سائکولوجسٹ ہوں آج ہم جس بیماری کی بات کریں گے یہ ایک ذہنی بیماری ہے جس کو عام طور پر ہماری سوسائٹی میں بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا یہ ایک منٹل علنیس ہے اسے ہارڈنگ ڈیس آرڈر کہا جاتا ہے اس میں انسان کے جو ذہن کے پیٹنز ہیں وہ اس طرح سیٹ ہو جاتے ہیں کہ انسان زخیران دوزی کرتا ہے یعنی چیزوں کو کلیکٹ کرتا ہے جمع کرتا ہے عام طور پر یہ اس کی شروعات گیارہ سے پندرہ سال کے درمیان میں ہو جاتی ہے لیکن یہ بڑے افراد میں زیادہ پایا جاتا ہے اس میں انسان چیزوں کو جمع کرتا رہتا ہے ایسی چیزوں کو جس کی اسے ضرورت بھی نہیں ہوتی مثلا اپنے گھر میں ڈیفرنٹ نئی چیزیں لینی ہے اور پرانی کو بھی جمع رکھنا ہے اور آپ کا اپنا کمرہ بھر لینا ہے ساری چیزیں ایسا لگنا جیسے ساری چیزیں میرے لئے ضروری ہیں اور کوئی چیز پھینک نہیں سکتے چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں ان کا گیراج بھی بھر جاتا ہے ان کا گھر بھرہ پڑا ہوتا ہے چیزوں سے اور بلکل گندہ ہو جاتا ہے چیزیں جمع کر کے اس میں انسان مایوسی محسوس کرتا ہے انسان ایک اٹیچمنٹ محسوس کرتا ہے اپنی چیزوں کو لے کے اس خیال سے ہی اسے کچھ ہوتا ہے کہ چیزوں کو اگر چھین لیا جائے اگر پھینک لیا جائے تو کچھ ہو جائے گا انسان کو اس میں لگتا ہے کہ تمام چیزیں میرے لئے ضروری ہیں یہ کہیں کام آ جائیں گی عام طور پر اپنے گھروں میں اپنے دیکھا ہوگا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں ہوتا لیکن وہ رکھی ہوتی ہیں یہ سوچ کے کہ یہ کام آ جائیں گی کوئی بازار جاتا ہے تو وہ بازار میں سے جو ایک شاپنگ بیگ ملتا ہے یا شاپر ملتا ہے وہ جمع کرتے رہتے ہیں یہ شاپر کام آ جائیں گے کتنے سارے شاپر جمع کیے ہوتے ہیں کبھی وہ کام آتے بھی ہیں لیکن وہ جمع کرتے رہتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے پھر ملے نہ ملے ان کو کلیکٹ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ ان کو پھینکنا چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے یہ ڈپریس فیل کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اضافی ہیں ان کو اپنے گھر میں نہ رکھوں ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں تمام ضروری ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی پھر بھی وہ چیز رکھی ہوتی ہے اس بیماری کو بیماری کا درجہ ڈی ایس ایم فائیو نے دیا ہے لیکن ہماری سوسائیٹی میں اس کو بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا اگر یہی پیٹنز رہیں اور انسان بڑا ہوتا رہے تو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بیماری بھی ورس ہوتی جاتی ہے بدتر کنڈیشن میں آ جاتا ہے انسان آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی گلیوں میں کسی کو پھرتے اور چیزوں کو کلیکٹ کرتے ایسے لوگ چیزوں کو جمع کرتے رہتے ہیں کاغذ جمع کرتے رہتے ہیں نیچے سے چیزیں اٹھا اٹھا کے ان کو کلیکٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کو کھونا نہیں چاہتے ہیں ان کو جمع کرتے رہتے ہیں ان کو گرتی رہتی ہیں اور جمع کر لیتے ہیں تو یہ اس بیماری کی جو میراج ہے ہوگا ہے یعنی اس بیماری کو اگر وقت پر ٹریٹ نہ کیا جائے علاج نہ لیا جائے تو یہ بڑھتے بڑھتے انسان کو اس قدر سائیکوٹیک علنس کا شکار کر دے گی اس کی کچھ سمٹمز ہیں جو مین سمٹمز ہیں جو اس بیماری کو ایک بیماری کا درجہ دیتی ہیں وہ یہ ہیں ایسی تمام چیزیں بڑی مقدار میں جمع رکھنا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جس کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں ہے persistent difficulty throwing out اور ان چیزوں کو پھینکنے کے خوف سے ہی دل کو کچھ ہو ذہن کو کچھ ہو یعنی ان کو 24 گھنٹے یہی دڑکہ لگا رہے کہ ان کی چیزیں کوئی کم نہ ہو جائیں feeling a need to save these items and being upset by the thought of discarding چیزوں کو جمع رکھنا ہے اور یہی سوچنا ہے یہ چیزیں میرے کام آ جائیں گی اور ان چیزوں کو کھو دینے کے خوف سے ہی پریشانی آ جائے اور یہ depressed ہو جائیں اس کے علاوہ ان کو کچھ physical symptoms بھی آتی ہیں یا جیسے کہ tempera outburst ہیں ان کا مزاج برہم رہتا ہے زیادہ تر اور یہ لڑائی جگڑا بہت کرتے ہیں یہ ذرہ ذرہ سی بات پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں چڑھ چڑھے ہوتے ہیں irritability ہے balance نہیں ہوتا ان میں mood swings بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو treatment ہے وہ کیا کیسے کیا جاتا ہے ان کے treatment کے لیے ہے اس کا treatment easy نہیں ہے it is not easy to treat these people but it can be overcome اس کو overcome کیا جا سکتا ہے اس کے لیے سب سے effective ہوتی ہے CBT cognitive behavior therapy جس کے اوپر میں lecture دے چکا ہوں میرے چینل پہ lecture موجود ہے CBT کے نام سے playlist میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا cognitive behavior therapy اس کی interventions ان لوگوں کے لیے beneficial ہیں اس میں ہم اس کو task دیتے ہیں اس کی symptoms کو overcome کرنے کے لیے ہم کچھ responsibility دیتے ہیں اسے اسے motivate کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کے بینہ بھی رہ سکتا ہے اسے کچھ چیزوں کا elimination کرواتے ہیں اسے motivate کرتے ہیں commitments کر لیتے ہیں ایسے patients کے ساتھ اور ان کو patients سکھاتے ہیں ان کے جو mood swings ہیں اور بے سبرہ پن ہے تیزی ہے ان کے مزاج میں چیزوں کو collect کرنا چیزوں کو انسانوں سے بھی زیادہ اہم سمجھنا اور ستم یہ کہ وہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں وہ ضرور سے زائد ہے develop decision making strategies ان میں ہم فیصلہ کی طاقت develop کرنے کی کوشش کرتے ہیں cbt کے طرح اس کے علاوہ medically بھی اس کو counter کیا جاتا ہے اس میں anti-depressants دی جاتی ہیں ssri's دی جاتی ہیں جو انسان کے brain chemical serotonin کے level کو balance کرنے میں مدد دیتی ہیں اس کی ایک category ہے hoarding animals اس میں انسان pet جمع کرتا ہے بہت سارے pet جمع کرتا ہے درجنوں اور کئی سو pet جمع کر لیتا ہے جانور جمع کر لیتا ہے جانوروں کو پالتا ہے اور کئی طرح کے جانور پالتا ہے پھر ان جانوروں کی care نہیں کر پاتا ان جانوروں کو وقت پہ feed نہیں کر سکتا ان جانوروں کی صفائی سترائی کا خیال نہیں کر پاتا یہ بھی hoarding disorder کی ہی ایک category ہے لیکن ان جانوروں سے جان نہیں چھڑوانا چاہتے ان جانوروں کے چھن جانے کا خوف ان پہ مسلط رہتا ہے people with hoarding disorder typically saved items because they believed these items are unique or valuable and will be needed at some point in the future ان کو لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے جمع کی ہیں یہ کبھی ضرورت آ جائیں گی کبھی کام آ جائیں گی ضرورت کے وقت کام آ جائیں گی یہ چیزوں کو جمع کرتے رہتے ہیں the item has important emotional significance ان کے ساتھ کوئی attachment ہوتی یہ فلان نے مجھے دی تھی یہ ہم کھو نہیں سکتے یہ فلان کی نشانی ہے اس طرح سے ان کی emotional attachment ہوتی ہے serving as a reminder of happier times یہ مجھے اچھے وقتوں کی یاد دلاتی ہے یہ ہم نہیں پھینک سکتے اس کو نہیں بیچنا اسے سیل نہیں کرنا چیزیں ہوں کے ایسے جمع کرتے ہیں representing beloved people or pets یا تو کوئی pet ہے فلان کی نشانی ہے یہ میرے اسے پیار کرتا میں اسے پیار کرتا ہوں یہ میں پھینک نہیں سکتا یہ میں کسی کو نہیں دوں گا اس طرح کی یہ feelings ہوتی ہیں they feel safer when surrounded by the things they say جو چیزیں انہوں نے سنبھال رکھی ہوتی ہیں جب ان کے اردگید وہ چیزیں ان کو دکھتی ہیں ان کا دل ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ان کے سامنے پڑی رہیں تو یہ بڑا save محسوس کرتے ہیں حالانکہ اس کی وجہ سے ان کے صفائی ستھرائی کا نظام اور بہت سے اور جو psychological issues ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں they don't want to waste anything یہ کوئی چیز ضائع نہیں کرنا چاہتے ان کو ہر وقت یہی دڑکہ لگا رہتا ہے کوئی چیز waste نہ ہو جائے ہر چیز کو یہ سنبھال لی جاتے ہیں collect کری جاتے ہیں اس طرح سے پھر صفائی ستھرائی کا نظام بہتر نہیں رہتا اور ان میں انتہائی emotional disturbances رہتی ہیں مزید معلومتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ